کہ تمہاں کے گرب میں جب تیرا نیچے کو سیس تھا اوپر نے پیر تھے اور تجھے پیر بھی لمبے کرنے کا ستھان پرابط نہیں تھا وہاں رو رہا تھا چکر کاٹ رہا تھا سو سو بار پرماتمہ سے یاجنا کرتا تھا ہے بھگون ایک بار مجھے اس قید سے بار نکال دے آپ کی میں بھگتی کروں گا آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا کیونکہ اس من کا صبحہ ہے جس میں اس پر آپتی آ جاتی ہے تو یہ بھگوان یاد کرتا ہے آپتی ٹلنے کے طرح بعد یہ ساری بھگوان یاد کرتا ہے جس میں ماں کے گرب میں یہ پرانی ہوتا ہے یہ بہت دکھی ہوتا ہے اور اس کو اپنے بھوت اور بھویسے کی سب یاد ہوتی ہے اس میں اس کو سب پتا ہوتا ہے نو میں نے یہی چنتن کرتا رہتا ہے کہ میں نے پیچھلے جنموں میں بھگتی سادنہ نہیں کی اس لئے میں اس دکھ پایا یہ ساروہ ریل دیکھتا رہتا ہے اپنے پیچھلے میں نے یہی ظلم کی جس کرنے سے میں نے وہاں وہاں نہ رکھ بھوگا وہاں میں نے ایسا کسٹ اٹھایا میں نے ایسے ایسی گلتیاں کی پھر یہ دونوں وہاں سکھ بار بار اکسمہ یاد کرتا ہے اور انتراتمہ سے کہتا ہے بھگوان کان پکڑتا ہوں ایک بار اب کے منس جنم دے دو آپ کو کبھی نہیں بولوں گا اور باہر آتے ہی پھر وہیں بکواد کیونکہ ماں کے گرب میں ان تینوں گڑوں کا پربھاؤ نہیں رہتا ماں کے گرب سے باہر آتے ہی یہاں جیسے آوا کے اندر یہ رینج چھوڑ دی جاتی ہے موبائل وغیرہ کی ایسے ان تینوں بھگوانوں کی برما رجگن اس کی رجگن کی رینج ان تینوں لوگوں میں پوری پھل ہے پرتھوی لوگ شورگ لوگ اور پاتا لوگ اسی پرکار ویشنو جی کے ستگن کی یہ پوری سب جگہ پھل رینج ہے ان تینوں لوگوں میں ایسے بھگوان سیو کی تمہور کی تو جو ہی بچہ ماں کے گرب سے باہر آتا ہے آتے ہی یہ تینوں گڑوں کا پربھاؤ ایٹومیٹیکل اس کے اوپر اس کو گرپ کر دیتا ہے نسا کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ سب بھول جاتا ہے اس کو نئے سرے سے پڑھائی پڑھائی جاتی ہے کہ یہ تیرا باپ ہے پتا ہے یہ تیری ماں ہے یہ تیری بہن ہے یہ تیرا تچا اور تاؤ ہے سب ناتے یاد کرائی جاتی ہے پھر اس کو سکھ سیا کرائی جاتی ہے اور یہ بھگوان کو بھول جاتا ہے جس کارن سے پرمیشور سوئے میں آ کر کہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ تو کس لئے مرد منڈلما آیا تھا اور ماں کے گرم میں تنکے کے وزن بھرے تھے وہ سب بھول گیا نادان اب پرماتمہ کو بھج سادھ نہ کریں پرماتمہ اپنی اپا آرتی اپا سادھ ہے آپ پہ کینگر آپ پہ بھجے آپ پہ تال جھاندن کارا آپ نچے آپ دیکھڑا کہے کبھی رسی آرتی گاؤں آپ پہ مجھے آپ سماؤں کیا بتاتے ہیں پرماتمہ کہ یہ سودہ پھر نہ ہی سنتو یہ سودہ پھر نہ ہی یہ لوہے جیسا تاوزات ہے کائے آجے سرہی اپنے آتماوں کتنی مار مکوانی ہے اس کو دھیان سے سننا اپنے ہر دے میں زگے بنانا اور پرماتمہ کی سوانی کے امرت بچنوں کو رہ رہ کر سننا چاہیے آپ کو کیونکہ یہ ایسی ورستہ ہے یہاں کی کال کے لوگ کی ان تینوں گنوں کا پربھاؤ پر اوپر چل رہا ہے کنسٹینٹ رہتا ہے یہ کبھی کھنڈ نہیں ہوتا جس کارن سے آپ کے اوپر وہ پریسر برابر بنا ہوا ہے اور پرماتمہ کی اس انٹی بائٹک گیان کی گولیوں سے کیپسولوں سے یہ آپ کے کان کے ماجن سے ہر جمہ سماؤں گے اور یہ انٹی بائٹک کا کام کریں گے اس نسکریہ کریں گے اس تینوں گنوں کے پربھاؤ کو جیسے بہت گیر آزل ہوتا ہے جھیل کا اس کے اوپر کائی آ جاتی ہے اور اس کائی کو ہاتھ سے ہلا دیتے ہیں تو وہ دور ہو جاتی ہے اور شوچ جل ہمیں پرابت رہتا ہے اعلانہ بند کرتے ہی دو منٹ میں پھر وہ کائی اس کو کور کر دیتی ہے ڈھک لیتی ہے اسی پرکار اس تینوں گنوں کی یا کائی آپ کے ہر نتیکرن پر سبھاویک روپ سے آ جاتی ہے اس کے لیے ستسنگ کا سننا اس کائی کو ہٹانا آتی آوشک ہے کیا بتاتے ہیں یو سودا پھر نا ہی سنتو یو سودا پھر نا ہی یہ سودا ہے اب ہم بپاری ہیں بزنس مین ہیں اور یہاں اس لوک میں پرتفی لوک میں ہم سودا کرنے آئے ہیں اور جیون روپی پونجی جیون روپی سوانس روپی یہ پونجی ہمیں پرابت ہے ہمارے جو سنسکار ہیں وہ ہمیں ملے ہیں پرابت ہمیں پرابت ہے اب جیسے کوئی ساوکار کوئی وقتی دو چار دس لاکھ روپے لے کر کے دوسرے سہر میں چلا جاتا ہے بزنس کرنے کے لیے اور وہاں ہوتل میں کوئی کمرہ کرائے پر لیتا ہے یا درمسالہ میں ایسے ہی دوسرا بھی جاتا ہے ایسے ہی تیسرا بھی جاتا ہے چوتھا بھی جاتا ہے جو وقتی جو پونجی لے کر گئے ہیں ایک لاکھ دو لاکھ یا دس لاکھ اس مول دھن کو لے کر گئے ہیں تو اس مول دھن سے آگے پیسہ اور بڑھانا تھا بزنس کرنا تھا اس سے لاو کمانا چاہیے تھا بیوپار کرنا تھا جو ایسا کرتا ہے اس کا صدپیوگ کرتا ہے آگے بزنس کرتا ہے دگنے تگنے چوگنے اس کے بنا کر کے واپس لوٹ آتا ہے تو اس نے وہ صدپیوگ کیا اور جو جا کے ہوتل میں رہ رہا ہے جو مول دھن لے کر گیا تھا اسی سے گھوٹی لگا رہا ہے اسی سے کرایا دے رہا ہے اسی سے کھانا کھا رہا ہے بڑیا فلم دیکھتا ہے اور کھا کے سو جاتا ہے تو وہ اس پونجی کو مول دھن کو نشٹ کر رہا ہے برباد کر رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ کنگال ہو جائے گا نردن ہو جائے گا پھر وہ واپس آئے گا اس کے پاس دھن نہیں ہوگا تو وہ مزدور لگے گا کہیں پر ٹوکریڈ ہوگا تو پنیاتماو آپ جی یہاں سودہ کرنے آئے ہو پرماتما کی وقتی کرنے آئے ہو یہ مول دھن آپ کو مانو شرید ملا ہے اس میں سنسکار آپ کو ملے ہیں سب سنسکاروں سے آپ کے پاس اونچ پوشٹ بھی ہے اچھا کوئی دھن بھی ہے کار اور کوٹھی ہیں بیٹا اور بیٹی ہیں یہ آپ کے مول دھن پنوں کے کارن ہیں یہ پچھلے جنم کا شٹوک ہے آپ کے پاس یہ مول دھن ہے اس مول دھن سے آپ جی نے اور دھن کمانا تھا بزنس کرنا تھا سودہ کرنا تھا اور وہ سودہ یہ رام نام کا ہے ست بگتی دان دھرم کا ہے جو ایسا نہیں کر رہا ہے منوس جی ان پر آپس کر کے وہ تو سمجھو ہوتل میں رہ رہا ہے اور کھاو ہے اور سو جاو ہے اور فلم دیکھا ہے گھوٹی لاو ہے اپنے مول دھن کو ناس کر رہا ہے اور کنگال ہو کر جائے گا ایسے ہی جو پرماتمہ کی بگتی نہ کر کے کیول پورو جنم سے پرابط اس کے پنوں کے آدھار سے سکھ ہے اسی کو پرابط کر کے یہاں پھولا نہیں سماتا ہے کاروں میں گومتا ہے یہ نقلی بیجنس کرتا ہے یہاں کے بگتی نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے مول دھن کا ناس کر رہا ہے اور جو پنیاتما آپ ہو آپ اپنے اس مول دھن کا آپ صدپیوگ کر رہے ہیں آگے چل کے اس کی قیمت کا پتا چلے گا جو سنسار چھوڑ کر جاؤ گے تو کیا بتاتے ہیں یہ سودہ پھر نہ ہی سنتو یہ سودہ پھر نہ ہی یہ لوہے جیسا تاو جاتا ہے کائیدے سراہی تین لوک اور بھون چطور دس سب جگ سودے آہی تین لوک اور بھون چطور دس یہ سب ہی جتنے بھی پرانی ہیں اپنے سودے کے لیے ہی یہاں پر آئے ہیں اب جیسے اوپر کے لوکوں میں جو چلے گئے ہیں انہوں نے یہاں جیسا بیجنس کیا جیسا دھن کیا ایک پرماتمہ کی بھکتی کا جیسی کمائی کی اس کے آدھار سے کوئی برما بن گیا کوئی وشنو بن گیا کوئی سیو بن گیا کوئی دیوتا بن گیا کوئی اندر کبیر ورن بن گیا اور کوئی گدا بن گیا جس نے جیسا کیا اور جب تک ہمیں ست سادنہ نہیں ملتے تو ہم پھر یہاں برما وشنو محش کی پدوی پا کر بھی کال کے ظالمہ اور جنم مرتیوں میں سدا بنے رہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پہلے تمہاری پریڑنا یہ کی جارہی ہے کہ تم رام نام کی بھکتی کرو رام نام جپو پھر آپ کو نرے نے دیا جائے گا کہ کون سے رام کی بھکتی کریں یہ سودہ پھر نہ ہی سنتو یہ سودہ پھر نہ ہی اور لوہے جیسا تاوزات ہے کائی دیس راہی جیسے لوہے کو گرم کرتے ہیں پہلے بھٹھی میں دیکھ کر کہ ایرن میں لوہا گرم کرتے تھے لوہار دیکھے جیسے وشے تو ایک سیمپل سی ادھان دے رہے ہیں تو لوہے کو گرم کر کے ایک دم باہر نکالتا تھا لوہار کاریگر اور اوپر سے ترنت اس کے چوٹ لگاتا تھا گرم گرم لوہے پر جو تاو اس میں آ جاتا ہے اس پر چوٹ لگا دیا جاتا ہے تو جس لیے وہ گرم کیا تھا وہ انسٹرومنٹ وہ بنا لیتا ہے اور جرہ سا بھی وہ لوہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر چاہے اس پورے اتھوڑے نے اس کا اوپر جاڑ دے وہ کچھ نہیں بن پاتا ہے ٹے ڈا میڈا ہو جاتا ہے اس لیے گرم گرم تاو پر جب لوہے کے چوٹ لگا دی جاتی ہے تو اس کا لاب اٹھا لیتا ہے جو بنانا چاہتا وہ بن جاتا ہے تو ایسے یہ مانو شریر آپ کا اب گرم لوہا ہے اس پر یہ رام نام کی چوٹ آپ لگا گئے تو اس کا صدبیوگ ہو جاگا پھر یہ اگر تھنڈا ہو گیا جس دن یہ شریر چھوٹ جائے گا آپ سے پھر نہ بنے پھر تا بانگا ٹیڈا گدے کا مو لگے گا کسی کا کٹے کا وہ بانگے ٹیڈے مو ہو جائیں گے یہ سندر شریر بھی لہی رہے گا کہنے کا بہاو یہ ہے کہ اس منو شریر کے رہتے رہتے ہم نے جو کرنا وہ کر لینا چاہیے یوں سوڈا پھر نہ ہی سنتو یہ سوڈا پھر نہ ہی لوہ جیسا تاو جات ہے لوہ جیسا تاو جات ہے کائی دے سرا ہی سنتو یہ سوڈا پھر نہ ہی تین لوک اور بھون چتور دس سب جگ سوڈے آ ہی سنتو یہ سوڈا پھر نہ ہی دگنے تگنے کیے چوگنے دگنے تگنے کیے چوگنے کنہوں مول گواہی سنتو یہ سوڈا پھر نہ ہی یوں سوڈا پھر نہ ہی سنتو یوں سوڈا پھر نہ ہی یوں دم ٹوٹے پندہ پھوٹے پھر ہو لیکھا درگاں ماہی سنتو یہ سودہ پھرنا ہی اس درگاں میں مار پڑے گی زم پکڑیں گے ماہی سنتو یوں سودہ پھرنا ہی یوں سودہ پھرنا ہی سنتو یوں سودہ پھرنا ہی وادن کی موئے ڈرنی لگے لجہ ریکنا ہی سنتو یوں سودہ پھرنا ہی نر نارائن دے پائے کر پھر چڑھا سی جاہی سنتو یوں سودہ پھرنا ہی یوں سودہ پھرنا ہی جاہ ست گروہ کی میں بلیہاری جاہ ست گروہ کی میں بلیہاری جاہ ست گروہ کی میں بلیہاری جاہ سنتو یوں سودہ پھرنا ہی یوں سودہ پھرنا ہی سنتو یوں سودہ پھرنا ہی کل پریوار تیرا سکل کبیلہ کل پریوار تیرا سکل کبیلہ مسلت ایک ٹھرائی سنتو یوں سودہ پھرنا ہی یوں سودہ پھرنا ہی سنتو یوں سودہ پھرنا ہی